آپ کا ایس بولیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ لیلیت اور خبروں کی شروعات کرتے ہیں بڑی خبر جو کہ دلی سے آ رہی ہے کملنات کو لے کر بنسل نیوز پر یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں کملنات یہ سوترو کے حوالے سے خبر آ رہی ہے شام کو بی جے پی کے بڑے نیتاؤں سے کملنات کی ملاقات ہے اور اسی بیچ یہ بڑی خبر نکلنات کی بھی بی جے پی میں شامل ہونے کی اجکلیں ہیں میڈیا کے سوال پر کملنات نے کہا ہے کہ بی جے پی میں شامل ہونے کے سوال پر سادلی انہوں نے چپی اور کہا کہ کچھ بھی ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا تو نہ تو انکار کر رہے ہیں نہ اقرار کر رہے ہیں لیکن ان کی چپی بہت کچھ کہہ رہی ہے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا تو اس وقت کی بڑی خبر سوتر بتا رہے ہیں کہ کل بی جے پی میں شامل ہو سکتے کملنات شام کو بی جے پی کے بڑے نتاؤں کے ساتھ کملنات کی ملاقات ہے اور اس کے بعد شام کوئی کل بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سوٹ رہی ہے بتا رہے ہیں تمام اٹھکلوں کی بیج چاہے کملنات نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا لیکن تمام ان کے سپہ سالار ان کے ساتھ کام کرنے والے اور آس پاس جتنے بھی کانگریس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ تمام باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کملنات بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں بڑی بات جہاں سے اٹھکلوں کا بازار اور زیادہ گرم ہو گیا وہ یہ کہ سوشل میڈیا سے بھی لوگو ہٹا دیا ہے کانگریس کا تو چلیے آپ کو سناتے ہیں کملنات نے دلی میں کیا کچھ کہا ہے کیا آپ بی جے پی جوائن کر رہے ہیں سر اگر ایسی کوئی بات ہوگی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہی کہوں گا آدھی آپ انکار نہیں کر رہے سر آپ انکار نہیں کر رہے میں تو کہہ رہا ہوں انکار کی بات نہیں ہے یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ایکسائٹ ہو رہے ہیں میں نے کہا میں تو ایکسائٹ نہیں ہوں اس طرف یا اس طرف پر بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی اگر ایسی کوئی بات ہوگی میں آپ سب سے پہلے خبر کروں گا اور چلی اس پر زیادہ جانکاری کے لئے مسید رکھ رہے ہیں ہمارے نیوز ہے شرد دیویدی جی ہمارا ساتھ جڑ گئے شرد جی لگاتار جو ہے کملنا سے یہ سوال پوچھا گیا لیکن نہ انکار کر رہے ہیں نہ اقرار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گا دیکھیں میں اس شبت پہ تھوڑا آپ سے سہمت ہی جتاؤں گا کہ وہ انکار کر رہے ہیں انکار بھی نہیں کیا ہے انہوں نے بلکہ ایسا سنکیت دیا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا انکار کیا ہوتا ہے لیلیت جی انکار ہوتا ہے میں کانگریسی تھا کانگریسی ہوں کانگریسی رہوں گا میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں ان کا کیا سروت ہے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ پوری طرح بے بنیاد ہیں میں ان کا پرجور خندن کرتا ہوں پرتیواد کرتا ہوں اور مجھے دکھ ہے کہ اس طرح کی خبریں کہاں سے اور کیسے چل رہی ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے یہ ہوتا ہے کسی خبر پر پوری طاقت کے ساتھ اس کا خندن کرتے ہوئے سامنے آنا ان سے پوچھا گیا کہ آپ انکار نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھئے 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 آپ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں ایک ایک شب دو سنیے گا آپ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں میں ایکسائٹیڈ نہیں ہوں یعنی میں جو بھی فیصلہ یا نرنے کر رہا ہوں میں بہت سنتولن میں ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں ہاں اگر ایسا کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کو خبر کریں گے اب یہ باتیں بہت صاف ہیں کملنات جی کبھی بھی یہ وہ کہتے بھی رہے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اسی لیے آج بھی ان کے اس کہنے کے پیچھے یہ بات ہے کہ انہوں نے نہ خندن کیا ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ وہ کانگریس چھوڑ کر بی جے پی جانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ میں لوں گا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی بی جے پی کی رڑنیتی کا حصہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک بار بیٹھ لیا جائے بیٹھک کے بعد آپ کو یاد ہوگا جوترا جس انڈیا جے پی نڈا جی اور امیر شاہ جی اور پردان منتری سے ملے تھے ملنے کے بعد ایک پریس کانفرنس تہے ہوئی تھی اور اس پریس کانفرنس میں بی جے پی کے راشتی اکاریال ہے ڈلی میں کمل ناج ان کی موجودگی میں تمام بڑے نتاؤں کی جوترا جس انڈیا نے بی جے پی میں شامل ہونے کی ان کی گوشنا ہوئی تھی کمل ناج جی کے ساتھ بھی ان کے شامل ہونے کی ستھیتی میں یہی تیاری اہم رہے گی اور کمل ناج جی کا یہ کہنا مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے میں تو اس کو کافی ہر تک سویکہ روکتی کے طور پر دیکھتا ہوں بلکل سر جی آپ نے صحیح کہا کیونکہ آپ نے تمام ویشیوں پر ان سے چرچہ کیے اور کئی بار آپ نے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور آپ نے ان سے جب بھی ملاقات کی جب بھی باتشیت کی وہ بڑے ساپ گوئی کیلئے جانے جاتے ہیں اور سپشٹ روپ سے بیان دیتے جو ان کے منوے ہوتا ہے لیکن یہاں پر نشیط طور پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا چھپی سا دی لیکن ہم نے جو دو بیان دیکھے انہوں نے اس پر کچھ نہیں کہا سیدھی بات ہے میں پھر کہوں گا کہ کمل ناج جی وہ ویکتی ہیں کمل ناج جی کا دلی جانا بی جے پی کے ادھیویشن کے بیچ میں دلی جاتے سمیں آپ کو چھنڈوارا میں یاد ہے کہ جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہتے ہیں اور صرف بنسل نیوز وہاں موجود تھا اور جب بنسل نیوز نے کہا کہ بھوپال اور دلی جا رہے ہیں تو انہوں نے کچھ انمنے بھاو سے کہ بہت کم سنائی دیا نہیں ایسا کارکرم نہیں ہے اس میں بھی دکھ رہا تھا کہ وہ غلط بولنا بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں میں یہی چھنڈوارا میں ہوں یا میں بھوپال میں رکوں گا تو وہ بڑے انمنے بھاو سے کہتے نظر آئے تھے کہ جس کو بہت کم سنا گیا بدھ بدھانے والے انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن وہ بھوپال آئے بھوپال سے ڈلی گئے نکلنات جی بھی ان کے ساتھ گئے ایسا بتایا جا رہا ہے اور سیدھی بات یہ ہے کہ ڈلی میں جہاں پورا نیشنل میڈیا موجود تھا نیشنل میڈیا کے سامنے کملنات اگر وہ بھوپال میں مدیپردیش میں اس کا کھنڈن نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ڈلی میں کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ کھنڈن تو انہوں نے کیا نہیں انہوں نے کہا میں ایکسائٹیڈ نہیں ہوں میڈیا ایکسائٹیڈ ہے میڈیا ایکسائٹیڈ کیوں نہیں ہوگا ایک بہت بڑی خبر ہے ظاہر طور پر اندیرہ گاندی کے تیسرے پتر کہے جاتے رہے ہیں کملنات یعنی آپ کلپنا کیجئے کہ یہ اندیرہ گاندی کے پریوار کے نیرو گاندی پریوار کے ایک سدسیہ کا اگر یہ دل بدل ہوتا ہے تو ایک ایسے ویکتی کا دل بدل ہے جو نیرو گاندی پریوار کا سدس سے رہا ہے تو بہت بڑا جھٹکا ہے یہ بلکل سر اس سمپورن ویشہ پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور اس پر ویشلیشن بھی چاہوں گا آپ سے لیکن پہلے اپنے درشکوں کو ایک بار بتا دیں کہ کس نے اب تک کیا کچھ کہا ہے اس پورے ماملے کو لے کر تو کملنات کو لے کر ساری خبریں نرادھار یہ جیتو پٹواری نے کہا ہے اور کملنات کے دلی جانے کو لے کر دکھو جے سین نے کہا ہے کہ کملنات سے کانگریز چھوڑنے کی کوئی امید نہیں کر سکتا ہے سجن سنگھ ورما نے بھی ایک بیان دیا کملنات کے بیجے پی میں جانے کے انہوں نے سنکیت دیئے کملنات کو لے کر بنسل نیوز پر انہوں نے کہا کہ جب ویقتی کا اپمان ہوتا ہے تو نرنے تو لینا پڑتا ہے تو دیکھئے کملنات کو لے کر اگر الگ الگ نیتاؤں کے بیان آئے تمام جو نیتا ان سے جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس پورے گھٹنا کرم کے بعد یا تو وہ آہت ہے یا ان کو اس بات کی جانکاری ہے تمام چیزوں کو لے کر یا پھر وہ سنشہ میں ہے تو تمام چیزوں کو لے کر بیان آ رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا سے لوگوں گائب ہیں اس کو لے کر تمام قیاز بھی لگائے جا رہے ہیں اور اس پر چرچائیں لگاتار ہو رہی ہیں سجن سنگھ ورما سے جب یہ پوچھا گیا کہ لوگوں کیوں ہٹایا گیا ہے آپ نے بھی لوگوں ہٹایا ہے تو اس پر کیا کچھ انہوں نے کہا اور تمام جو بڑے نیتا ہے کیا کچھ اس پورے گھٹنا کرم پر کہہ رہے ہیں آئیے سناتے ہیں کمال ناد جی چناؤ لڑے تو اندرہ جی نے عام سبہ میں یہ بھاونہ ویقت کی کہ یہ میرا تیسرا بیٹا ہے کمال ناد جی کے لیے تیسرے بیٹے کی ایک سنگھیا دی اس سے آگے بڑھ کر اس پیتالیس سال کی یاترہ میں رائجنیتی کی یاترہ میں کمال ناد جی کی پچھلے سات سال سے وہ مدھپردیش کی کانگریس پارٹی کے مکھیا کے طور پر ہم سب کانگریس کے کاری کرتا ہوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اور یہی کاریڈ ہے کہ وہ ایک ماتر کانگریس کے امیدوار آپ سب کے بیچ میں تو میں پھر سے یہ خبریں نرادھار ہیں اور میں مانتا ہوں کانگریس کا ایک ایک کاری کرتا ہے جو بپکش کی بھومی کا ہمیں نبھانے کو لے کر جنتہ کا جناہ دیش ملا ہے اس میں درڑتا سے لگیں گے میری کل رات کو کمال ناد جی سے باتچیت سارے دس گیارہ بڑھیں گی ہے وہ چندوڑا میں ہیں اور جس ویکتی نے اپنے راجنیتک جیون کی شروعات نہرو گاندی پریوار کے ساتھ ان کے پیچھے ساتھ میں کھڑے ہو کر اس سمیں لڑی تھی جب پوری جنتہ پارٹی کینٹ کی سرکار اندرہ جی کو جیل بھیجی تھی اس آدمی کو آپ کبھی امید بھی کر سکتے ہو کہ ایسا آدمی کبھی کانگریس ہو سونیا گاندی جی کے پریوار کو چھوڑ کے جائے گا اندرہ جی کے پریوار کو چھوڑ کے جائے گا اور سیدھے ہم روک کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے نیوز ہیٹ شہرد دیویدی جی جڑے ہوئے ہیں شہرد جی دیکھیں ہم لگاتا جو ہے وہ بیان بھی چلا رہے ہیں اپنے درشکوں کو دکھا رہے کہ کس طر کی پرتکریہ سامنے آ رہی ہے کمالنات اور نکلنات کو لے کر دیویجے سنگھ ساپ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی رات کو بات ہوئی ساتھی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گاندھی پروار ان سے اٹیچمنٹ تھا جیتو پٹواری بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے سر کہ اسٹی کے درشک میں جب پہلا چناؤ لڑے وہ تب ان کو اندرہ گاندھی نے تیسرا بیٹا کہا تھا ایسے میں وہ تو جا ہی نہیں سکتے سب بھرم ہے دیکھیں ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ 1996 میں حوالہ کانڈ کے بعد جب ارجون سنگھ مادور آس اندیا اور انڈی تیواری نے کانگریس چھوڑ کر نئی پارٹی بنائی کانگریس تی تو کسی نے کیا سوچا تھا کہ ارجون سنگھ جیسا مادور آس اندیا جیسا کانگریس کا لائلسٹ انڈی تیواری جیسا کیا کانگریس چھوڑ سکتا ہے راجنیتی انشچتاؤں کا کھیل ہے کرکٹ کی طرح آپ جیتے جیتے ہار جاتے ہیں ہارتے ہارتے جیت جاتے ہیں کمل ناج جی کے لیے جو باتیں ہم نے دیکھی اور سنی یہ کہیں نہ کہیں ایک درار تھی جو 2018 سے آلہ کمان اور کمل ناج جی کے بیچ میں کہیں ڈیولپ ہوئی تھی اور یہ کھائی جو درار تھی یہ کھائی بنتی چلی گئی 2023 تک چونکہ کمل ناج خبریں آپ آپ اور ہم نے سب نے دیکھی سروے یہ کہہ رہے تھے کہ مدی پردیش میں کانٹے کی ٹکر ہے اور کانٹے کی ٹکر میں کچھ سروے میں کانگریس کی سرکار بہت صاف طور پر بنتی ہوئی بتائی گئی تو یہ جو تمام چیزیں تھیں اس کی وجہ سے آلہ کمان چپ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کمل ناج اس کے کے اندر میں ہیں وہ نائک ہیں اور ایسا اس کا انمان تھا کہ مدی پردیش اور 36 گڑھ میں اس کی سرکار بننے والی ہے لیکن جس طرح کی آندھی مدی پردیش میں 36 گڑھ میں راجستان میں بی جے پی کے لیے تھی اس کا انمان کسی کو نہیں تھا اور مدی پردیش میں تو کمال ہی ہوا 103 سیٹ سیٹ کی کلپنا نہیں تھی بی جے پی کے لیے تو اس کے بعد کندری نیترطو یا آلہ کمان کو موقع ملا کہ اب یہ صحیح سمجھ ہے جب کمل ناج جی کو ہم پردے کے پیچھے ڈھکے لیں اور نئے نیترطو کو سامنے لائے اور کمل ناج جی نے اسے بھاپا کیونکہ جب ان کو ڈلی بلائے گیا اور وہاں کہا گیا کہ آپ استیفہ دیجئے تو انہوں نے اس سے ایسے احمدی جتائی کہ میں نے کون سی کمزوری چھوڑی جو آپ مجھے استیفہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں اس پر ہو سکتا ہے کچھ واد ویواد ہوا ملکار جن کھڑگے جی کے ساتھ اور یہ کہانی آگے بڑھتی چلی گئی کیونکہ اس کے بعد جس طرح سے جیتو پٹواری جی کو پردیش ادیکش کی ذمہ داری دی گئی اور کمل ناج جی اس بھومکہ میں نہیں تھے کہ وہ خود یہاں پی سی سی میں موجود ہوں یا خود وہ آگے بڑھ کر اپنی بات کہیں اور آپ کو کوئی شاید کمل ناج جی کا بیان بھی ایسا یاد نہیں آتا کہ یہ بہت اچھا ہوا جیتو پٹواری جی اب بہت ارجاوان نیتا ہیں وہ کانگریس کو بہت آگے لے جائیں گے جو کام میں نہیں کر پایا وہ کام جیتو پٹواری کریں گے یعنی کہیں وہ اپنے کو الگ تھلگ محسوس کر رہے تھے پھر ایسی بھی خبریں تھی کی اب چونکہ کمل ناج کمزور ہوئے تھے تو پارٹی آلہ کمان نے یہ بھی تائے کیا کہ نکول ناج جی کا بھی ٹکٹ چھنوارا سے بدلنے کی طرف چلی سر اسی خبر کے ہم بات کر لیے تھے لیکن پہلے اپنے درشکوں کو ایک بار بتا دیتے اس خبر کے بارے میں کس کمل ناج کے کانگریس چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے اور سوطر بتا رہے ہیں یہ بڑی خبر ہے نکول ناج کے ٹکٹ کو لے کر کمل ناج پسو پیش میں تھے نکول ناج کے ٹکٹ کو لے کر دیکھئے کمل ناج نکول ناج کے بارے میں وچار کر رہے تھے نکول ناج کا ٹکٹ کانگریس کاٹ سکتی ہے یہ سوطر بتا رہے ہیں اور ہندوتو کو لے کر جو ان کا سٹینڈ تھا اس سے بھی پارٹی ناراض چل رہی تھی آلہ کمان ناراض چلنا تھا جی شرط جی دیکھیں یہ تمام باتیں بھی سامنے آئی کیونکہ ہندوتو کو لے کر ہم نے پچھلے کئی بار سے دیکھا رام مندر کے سمیں کی بات کر لیں یا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہنمان مندر کی پرتیما وہاں پر پوجہ آرچنا کی بات ہو تمام باتیں وہاں پر کتھا کروانے کی بات ہو اور ساتھی ساتھ بڑی خبر تو یہ بھی آ رہی سر جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نکولنات کا ٹکٹ کاٹ سکتی کانگریس ان کو پتا چلا آخر کانگریس ایسا کیوں کرتی دیکھیں یہ سب انومان ہے کیونکہ نکولنات کے علاوہ ایک ہی سیٹ ہے کہ جو کانگریس کی سیٹ مانی جاتی رہی ہے مدی پردیش میں وہ ہے چھندوارا اب نکولنات کو ہٹا کر وہاں سے کون چناؤ لڑتا اور نشت طور پر پھر تو یہ ہوتا کہ آپ نے بی جے پی کو وہ سیٹ بھی بھیٹ میں دے دی لیکن کمالنات جی آہد تھے کمالنات جی جس وجہ سے آہد تھے وہ کمالناتی بہتر جانتے ہیں کیونکہ سجن سنگھ ورما جو ان کے لیفٹیننٹ نمبر ون مانے جاتے ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ سممان سوابیمان اپمان یہ راجنیتی میں بڑے مہتپورن ہوتے ہیں اور ویکتی جب ہرٹ ہوتا ہے یہ ان کے شبد ہیں تو وہ فیصلے کرتا ہے پھر جس طرح سے ہم نے دیکھا نکولنات جی نے صرف پارلیمنٹ ممبر لکھا ہے کانگریس پارلیمنٹ ممبر نہیں لکھا ہے کمالنات جی کے بھی ٹوٹر ہینڈل پر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کانگریس لکھا ہے تو کہیں کچھ تیاری تھی اور یہ تیاری اس بات کو لے کر تھی کہ اب اس پارٹی میں شاید ہمارے لیے وہ جگہ نہیں بچی ہے جو جگہ کبھی ہوا کرتی تھی چرچہ ایسی بھی ہے کہ انہیں ایک بڑے سمیدانک پد کا دائیت تو مل سکتا ہے اب کیا یہ گورنر کا پد ہوگا اور کیا ایسے راجی کا گورنر کا پد ہوگا جو بہت مہتپورن ہوگا کہاں کا گورنر ان کو بنایا جا سکتا ہے سب اٹکلیں ہیں دوسری مہتپورن بات ہے کہ کمل ناد جی کے ساتھ ہی ریوہ ستنا اور چھندوارا کے مہا پور اور کچھ ویدائکوں کے بھی بی جے پی میں جانے کی چرچہ ہے یعنی کمل ناد جی ایک شکتی پردرشن بھی شاید اس کے مادیم سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے آپ خارج نہیں کر سکتے ہیں کانگریس آلہ کمان کو اسی مدی پردیش میں سرکار بنائی اور نگری نکائی کے چناؤں میں بہتر پردرشن کیا لیکن اس کے بعد بھی مجھے پردے کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہوئی جو اچھی بات نہیں ہے جی بہت شکریہ کریں گے شرح جی آپ نے صحیح کہا انکار بھی نہیں کیا اور اس کے پیچھے بھی بہت کچھ وجہ چھوڑ